اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبین افیاز ایک بار پھر آپ کے ساتھ تمہیں شروع کر رہی ہوں میرا محافظ بائی سلمہ خان پارٹ ایٹ سب لوگ سہن میں بیٹھے تھے کھانا کھا کے چائے کا ارادہ تھا اتنے میں ماہم غصے سے سہن میں داخل ہوئی آپ ہی کیا ہم گھر چل سکتے ہیں وہ سہن میں داخل ہوتے ہی کہنے لگی اس کی اس بات پر سادے بیگم زور سے بول پڑی ماہم بیٹا اتنی جلدی کیا ہے ابھی میں چائے لاتی ہوں آرام سے بیٹھو پھر چلے جانا ماہم کا چہرہ دیکھ کا جویرہ سمجھ گئی تھی یہ کچھ تو ہوا ہے وہ اٹھ کر ماہم کی طرف بڑھی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ ماہم پھر چلتے ہیں ہم تو ایک دیکھ ہی نظر ماہم نے جویرہ پہ ڈالی جیسے کہ ابھی اسے کچھا کھا جائے گی جی ہم اگلی بار آ جائیں گے مجھے سر میں درد ہو رہا ہے مجھے گھر پر ارام کرنا ہے اس کی اس بات پر فائزہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی برہان اپنے کمرے میں تھا وہ باہر نہیں آیا تھا تھوڑی دیر ماہم رک جاؤ پھر چلے جانا پریشے نے بہت معصوم انداز میں کہا پریشے کی آواز سن کے جیسے ماہم کو آگ ہی لگ گئی تھی اس نے بہت زور سے یا شاید چیخنے کے انداز سے فائزہ کو مخاطب کیا آپ چل رہی ہے یا میں چلی جاؤ اس کی اس بات پر سب حیران رہ گئے کیا ہو کیا ہے سب ٹھیک تو ہے نا سادے بیگم پریشانی سے پوچھنے لگی مجھے اس کی طبیر ٹھیک نہیں لگتی ہمیں چلنا چاہیے جویرہ نے بات سنبھالنا چاہیے فائزہ بھی ہاں میں سر ہلا کر اٹھنے لگی پری کا چہرہ جیسے پری کا جیسے مو اتر گیا تھا فائزہ پری کی قریب آئی اسے گلے سے لگایا میری گریہ اپنا خیال رکھنا اور میں تم سے ملنے آیا کروں گی تم پریشان مت ہونا منام آگوں سے فائزہ کی باتیں سن رہی اور ہاں اب صرف افنا نہیں بلکہ ان سب کا بھی خیال رکھنا کیونکہ یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے وہ معمول کی طرح اسے نصیحت کرتے ہوئے باہر کی طرف دیکھنے لگی مہام و جویریہ پہلے ہی باہر جا چکے تھے فائزہ سب سے خدا حافظ کر کے باہر کی طرف جانے لگی اسوامہ بھی پری سے مل کر فائزہ کی طرف جانے لگا پریش پھر اداست ہو گئی اس کی اداستی سے اپنے محسوس کی مگر خالہ نے سادیہ بیگم سے چائے لانے کا کہا وہ چائے لینے کے لیے چلی گئی اس کے بعد وہ پریشے کی طرف متوجہ ہوئی جو بیٹا برہان کو کمرے سے لی کر آؤ بولو ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے ہیں انہوں نے جیسے اپنے الفاظ پورے کیے سجاد ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور نظروں سے اشارہ کرتے ہوئے پریشے کو دیکھنے لگا وہ نظروں سے صرف نا کا اشارہ کر رہا تھا جیسے کہ کہنا چاہتا ہو اس آفت کی پرکالہ کو میرے اوپر سے ہٹا دے بھابی اگر آپ بھی چلی گئی تو یہ تو مجھے جان سے مار ڈالے کی اس نے اچانک سے فون نکالا احتیاط کے طور پر اس نے پولیس کا نمبر اپنی سکرین پر ڈائل کیا اور دل میں سوچنے لگا اگر اس عورت نے مجھ پر حملہ کیا یا کچھ بھی کیا میں سیدھا پولیس کو نمبر ملا دوں گا پھر پولیس اس کو پکڑ لے گی اور میری جان چھوٹے گی وہ یہی سوچ رہا تھا کتنے میں پری اٹھی اور کمرے کی طرف بڑھ گئی اور سجاد اسے دیکھتا رہ گیا یا اللہ یہ تو یا اللہ یا تو یہ لڑکی پاگل ہے مجھ ہی نہیں پائی وہ اسے جاتا دیکھتا رہا جب وہ چلی گئی تو پھر ایک نظر اس نے خالہ پہ ڈالی خالہ بس اسے ہی گھور کر دیکھے جا رہی تھی دیکھیں اگر آپ نے مجھے مارنا مارا نہ تو میں نے پولیس کو کال کر لینی ہے اے پاگل آدمی بات سنو میری اس نے سجاد کو قریب آنے کا اشارہ کیا یہی سے ہی بات کریں مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے کہیں کوئی خنجل وغیرہ چھپایا ہو چھپایا اور سیدھا ہی گلے میں ادھیڑ دیا وہ بہت ڈر کر کہہ رہا تھا اگر ابھی تم یہاں نہیں آئے نا تو سچ میں تمہیں مار ڈالوں گی میں وہ اب غصے سے بول رہی تھی وہ بچارہ ڈرتے ڈرتے قریب گیا خالہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی مہام اور برحان کا کیا کچھ تھا ان کی اس بات پر سجاد سنجیدہ ہو گیا کچھ دل وہ خالہ کو دیکھنے لگا اور پھر بولا برحان سوفے پہ بیٹھ کے کچھ سوچے جا رہا تھا پریشے کمرے میں آئی مگر وہ اپنی سوچوں میں اتنا گم تھا کہ اس کی آمد کی اسے خبر تک نہیں ہوئی پریشے نے برحان کو غور سے دیکھا پھر اس کو پکارا وہ امی لوگ آپ کو باہر بلا رہے ہیں مگر برحان نے نہیں سنا سنے وہ بولے جا رہی تھی مگر وہ کوئی جواب وہ جو خواب کی ایک الگ دنیا میں موجود تھا بیدار ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا پریشے وہاں بہت دیر کھڑی ہونے کے بعد آگے بڑھی اس کے کندے پر ہاتھ رکھنا چاہا تھا کہ اسے بیدار کر سکے جیسے ہی پریشے کا ہاتھ برحان کی طرف بڑھا برحان اچانک سے جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا پریشے کا ہاتھ ہوا میں تھا برحان نے اس کا ہاتھ پیچھے کرنے کا اشارہ کیا وہ سہم کر اپنا ہاتھ پیچھے کرنے لگی کیا ہوا ہے وہ امی لوگ آپ کو باہر بلا رہے ہیں چائے کے لیے لیکن انہوں نے بہت پیار سے بولا ہے تو وہ بلکل چپسی ہو گئی اس کا مو جیسے کہ اور اتر گیا اداس تو وہ پہلے سے تھی اور زیادہ اداس ہو گئی وہ پلٹے اور دروازے کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی میں آ رہا ہوں ان کو بولو اور جیسے ہی یہ الفاظ پریشے کی سماع سے ٹکرا ہے پریشے کی چہرے پر ایک مسکرہات چھا گئی اور اس کی وہ مسکرہات برحان نے بھی دیکھی تھی ہس کیوں رہی ہو اور پریشے نے رخ اس کی طرف پھیرا میں کہاں ہسی اچھا وہ اب پرسکون لہجے میں کہہ رہا تھا تو یہ کیا ہے تمہارے ہوتو پر یہ اوف اللہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ہسی نہیں مسکرہات ہے ہسی اور مسکرہات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے آپ کو اتنی سی بات بھی نہیں پتا ہائے ہاں بڑے افسوس کی بات ہے وہ اب شرارتی لہجے میں کہہ رہی تھی ہاں تمہارے چہرے پر تو مسکرہاتیں آئیں گی باہر تمہاری آپی جو بیٹھی ہوئی ہے وہ اچانک سے پریشے کی مسکرہات گائب ہوئی وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی یہ لڑکی تو موسموں کی طرح اپنی چہرے کے رنگ بدل دیتی ہے وہ دل میں سوچنے لگا کیا ہو گیا ہے اچانک سے مسکرہات کیوں گائب کر دی وہ اس سے پوچھ رہا تھا اس نے پلکے اٹھا کے برحان کی طرف دیکھا وہ چلی گئی ہے اور جیسے ہی اس نے یہ الفاظ بولے برحان سمجھ گیا کہ اس کی اداسی کی وجہ فائزہ کا گھر سے چلے جانا ہے اللہ اتنی سی بات تم چلی جانا تم چلی جانا ملنے ہو ان سے ہاں یہ بھی صحیح بات ہے وہ آرام سے کہہ رہی تھی میں آپی کے ساتھ ہی سوتی تھی آپی کے بغیر مجھے نین بھی نہیں آتی تھی کاش آپ بھی اس گھر میں بھی کاش آپی اس گھر میں بھی میرے ساتھ رہتی ہم بہت خوش رہتے میں جب بھی ان کے ساتھ ہوتی ہوں بہت خوش ہوتی ہوں میں ان کو بہت مسکر رہی ہوں پورا ایک دن وہ اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے امگلیوں سے بتا رہی تھی پورا ایک دن میں نے ان کے بغیر گزارا ہے اور وہ کہے تو اس لہجے میں رہی تھی جس سے کوئی خلافتہ کر کے آئی ہو برحان کے لئے بہت مشکل تھا اپنی ہسی کو ضبط کرنا کاش وہ یہاں میرے ساتھ رہتی اوہ اچھا اگر وہ یہاں رہتی تو کہاں رہتی اب وہ اس سے پوچھ رہا تھا یہاں میرے ساتھ اس بیٹ پر وہ ہاتھ سے اشارہ کر اشارہ کر کے بیٹ کی طرف کرتے ہوئے بولی اور وہ اسے گھور کر دیکھنے لگا اور میں کہا رہتا پھر اب وہ تھوڑا سنجیدہ ہو کے بولا آپ یہی سوفے پہ سو جائیے گا ویسے بھی یہاں پہ میں اکیلی سوتی ہوں اور یہ اتنا بڑا ہے اور میں بہت کمزور سی پورا بیٹ خالی ہوتا ہے تو وہ سو جائیں گی اور اچانک سے برہان نے اپنا ہاتھ سر پر مارا یا اللہ اس لڑکی کے علاج میں کتنے پیسے لگیں گے میں تو یہ سوچ رہا ہوں علاج کس چیز کا علاج ہو ماسوم شکل بنا کر پوچھ رہی تھی دماغ کا علاج کس کے دماغ کا علاج آپ کا دماغ خراب ہے کیا آپ برہان نے اگدم حیران ہوا وہ انگلی اٹھا کے دروازے کی طرف اشارہ کیا مجھے لگتا ہے ہمیں کوئی بلا رہا ہے ہمیں چلنا جائیے اس وقت پریشے سے بچنے کے لئے اسے یہی بہانہ ملا تھا وہ باہر کی طرف جانے لگا تو پریشے بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکلی یعنی تمہارا مطلب ہے کہ وہ برہان کے پیچھے بڑی تھی جی ایسا ہی ہے سجادہ نے مکمل بات بتا چکا تھا ہای اللہ مجھے تو پہلے ہی شک ہو گیا تھا جس طرح وہ میرے بچے کو گھر کر دیکھ رہی تھی جیسے کہ اسے کچھا کھا جائے گی میں نے تو شکر کا سانس لیا جب وہ یہاں سے گئی اور ایک ہی لڑکی ہے جسے پتا تک نہیں ہے کہ وہ لڑکی اس کے شوہر کے پیچھے پڑی ہے یا اللہ تو اس کو اقل عطا فرما اپنے شوہر کی حفاظت کر سکے اس لڑکی سے آمین سجاد ان کی بات پر بولا لیکن ایک بات سوچنے والی ہے وہ برہان کے پیچھے گئی بہت آرام سے موڑ بھی صحیح تھا مگر جب واپس آئی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے آگ لگا دی ہو آنکھیں بھی اس کی ایسی لگ رہی تھی جیسے بہت روئی ہو ضرور برہان نے اسے ایسا کچھ کہا ہے جس سے اس نے یہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا ہاں ایسا ہو سکتا ہے سجاد نے ان کی بات پر ہاں میں سر ہلایا چلو اچھا ہے پیچھا چھوٹا اس بلا سے سجاد انہیں ویسے ہی دیکھ رہا تھا اچھا چلو اب پرے ہو کے بیٹھو ایک تو تمہارے اندر سے اتنی بدبو آ رہی ہے وہ تو میرا شکروانوں کے برداش کر کے بیٹھی ہوئی ہوں ان کی اس بات پر سجاد غصے سے بولا یہ جو بدبو ہے نا یہ پرفیم لگایا ہے میں نے اور وہ بھی بہت مہنگا اور برینڈڈ ہے او ساری برینڈ کا تو برینڈڈ کا مطلب آپ کو کیسے پتا ہوگا جو لونڈے جو لونڈے سے چیزیں لیتی خریدتی ہیں سجاد نے جل کر بولا کہ آپ بولے تم وہ غصے سے آگے بولنے ہی لگی تھی کہ سادیا ویگم چائے لے کر بہار آئیے لے آپ لوگوں کی چائے وہ ٹیبل پہ چائے رکھ کے بولنے لگی اتنے برہان اور پریشے بھی بہار آ چکے تھے آو آو بیٹھو چائے میں نے بنا دی ہے کچھ باتیں کرتے ہیں سب وہاں بیٹھ چکے تھے وہاں پہ خاموشی چھائی تھی تو سجاد نے خاموشی ختم کرنے کے لئے سوال کیا اچھا چلے آپ سب لوگ یہ ایک بات بتائے اس کی آواز پر سب اس کی طرح متوجہ ہوئے آپ سب کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی بڑے پر سب سے اچھا گفت کون کون سب سے اچھا گفت آپ کو کون سا ملا وہ اب سب سے پوچھ رہا تھا سب کو یہ چیز بہت دلچسپ رکی سب سے پہلے خالہ نے جواب دیا اللہ بخشے انہیں گفتوں انہوں نے نہیں دیا تھا مجھے کبھی اور ان کی اس بات پر سب انہیں دیکھنے لگے اور سجاد دل میں بولنے لگا اللہ انہیں تو بخش دے گا لیکن آپ کو کبھی نہیں بخشے گا موپے کتنا جھوٹ بول رہی ہے لیکن ہاں ایک دن انہوں نے مجھے ہنگوٹھی دی تھی جو میرے پاس ابھی بھی ہے میرے لیے وہی تحفہ سب سے بڑھ کر ہے ہاں دکھا دیا ہے نا اپنا لالچیپن وہ دل میں سوچنے لگا اس کے بعد وہ سادہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا میری برڈے وہ کچھ دیر سوچنے لگی پھر آہستہ آوازیں بولنا شروع ہوئی میرا برہان وہ برہان کو دیکھ کر بول رہی تھی برہان کی پیدائش 25 اگست تھی اور میری پیدائش 27 اگست تو میری برڈے والے دین مجھے میرا برہان ملا تھا اور میرے لیے یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے اور ان کے اس بات پر برہان دل سے مسکر آیا سادہ بیگم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی اس وقت اس پل انہیں احمد شاہ کی بہت یاد آئی تھی وہاں پہ خاموشی پا کر خالہ نے ایک زوردہ تھپڑ کی طرح ہاتھ سجاد کو مارا آگے بولنا شروع ہونا چھپ کیو بیٹھے ہوئے ہو وہ بہت گسے میں سجاد کو بول رہی تھی کہ بات تبدیل کرو ورنہ یہاں ابھی سارے اداس ہو جائیں گے نصیبک سجاد نے بات تبدیل کی واہ برہان تم بہت خوش نصیب ہو تمہاری پیدائش پر سب کتنے خوش تھے اور ایک میں ہوں میری پیدائش کا سب کو یہ شک ہوا کہ شاید ان کا بچہ کسی اور بچے سے تبدیل ہو گیا قسم سے بھاوی جھوٹ جھوٹ نہیں کہہ رہا اور پریشے کو دیکھ کر بول رہا تھا پریشے ایک تک اسے دیکھے گئی میں پیدا ہوا تھا اس کے بعد سب کو یہ شک ہوا تھا کہ ان کا بچہ کوئی اور ہے یہاں تک کہ ابھی تک امی گھر میں رونا روتی ہے کہ ان کا بچہ پتا نہیں کن کے پاس ہوگا کیسا ہوگا کیسا نہیں اور میں دل میں سوچ رہا ہوتا ہوں ہائے اللہ آپ کا بچہ میں ہوں صحیح سلامت ہو چہرہ دیکھ لیں میرا اور اس کی اس بات پر ذہن میں بیٹھے سب لوگ ہسنے لگے ذہن میں بیٹھے سب لوگ ہسنے لگے ہاں ویسے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے رضیہ کے لئے واقعی میں ان کا بیٹا بتا نہیں کہاں ہوگا کیسا ہوگا خالہ سجاد کو ستانے کے لئے اور وہ بول رہی تھی ہم آگے بڑھتے ہیں اس نے خجل کر بولا اب وہ پریشے سے پوچھ رہا تھا سب لوگ پریشے کی طرف متوجہ ہوئے برہان نے بھی پر نظرے پریشے کی طرف لگا ٹکا دی میری بڑھتے وہ اپنے لبوں میں دہراتے ہوئے بولی لیکن میری بڑھتے تو کبھی منائی نہیں جب بھی میری بڑھتے ہوتی تھی فائزہ آپی بھی فائزہ آپی بھی فائزہ آپی کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا کیک کمرے میں کار لیتی تھی اور برہان اس کو دیکھے گیا ہائے بھلا یہ کیا بات ہوئی تمہارے گھر میں کسی اور کی سالگیرہ نہیں ہوتی کیا خالہ پوچھ رہی تھی ہوتی ہے نامہ ہم کی اسامہ کی اور فائزہ آپی کو ہم سب لوگ سرپرائز دیتے ہیں تو پھر بھلا تمہاری کیوں نہیں ہوتی یہ خالہ پھر سے بولی وہ چپسی ہو گئی سامنے بڑے خالے گلاس کو دیکھنے لگی اور پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بولی میں ایک سال کی ہونے والی تھی جب میری سالگیرہ کا دن تھا اوزین امی ابو کا کار ایکسیڈن میں ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد میں تائی امی لوگوں کے پاس آ گئی پھر وہ رکی انہیں گئی مجھے بلا مجھے لائے گیا جب سے میں یہی رہتی ہوں میرے خیال میں صرف میرے نانا تھے جن کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور ددیال میں وہ چاچو ایک تایا چھوٹے چاچو کے پاس میں جب چھوٹی تھی تب گئی تھی رہنے کے لیے تو چاچی نے مجھے وہاں سے نکل جانے کا کہہ دیا وہ خود بولتے ہوئے بار بار رک رہی تھی آسو اس کے گلے میں گولہ بن کے اٹکے ہوئے تھے اس کے بعد میں دوسرے چاچو کے پاس گئی تو وہاں سے بھی مجھے نکال دیا گیا پھر میں واپس تائی لوگوں کے پاس آ گئی اور یہاں پر بھی بدقسمتی سے سوائے فائزہ آپی کے علاوہ سب میرے ساتھ وہی سلوک کرتے تھے جیسے میرے دوسرے رشتے دار اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی اس نمی کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے سب لوگوں نے محسوس کیا سادیہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھی اور پریشے کو گلے لگایا میں نے تم سے کہا ہے نا کہ میں تمہاری ماں ہوں تمہارے ساتھ پہلے جو بھی ہوا وہ تو میں نہیں بدل سکتی کیونکہ وہ گزر گیا مگر میں تمہیں یقین دلاتی ہوں تمہارا آنے والا کل اسے احساس ہوا کہ زندگی کسی کی آسان نہیں ہوتی سب کی زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن مختلف طریقوں کی اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی نے صرف اس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کے ساتھ غلط کیا ہے مگر ساتھ بیٹھی اس لڑکی کو اور اس لڑکی کی الفاظ کو آج اس نے محسوس کیا اسے واقعے میں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ دکھی ہے وہ اندر سے تکلیف میں ہے ویسے وہ لڑکی بھی تکلیف میں ہے اسے نہیں پتا تھا کہ اسے کیا ہو جاتا ہے اس کے سامنے وہ کیوں تکلیف برداشت نہیں کر پاتا اس پہ مگر اس نے آج خود سے یہ وعدہ کیا کہ وہ کبھی اس کو تکلیف نہیں آنے دے گا انسانیت کی ناتے وہ خود کو دل ہی دل میں تسلیع دے رہا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے صرف انسانیت کی ناتے کر رہا ہے چائے کہ کب ختم ہو چکے تھے باتیں بھی اپنے اختتام کو پہنچی سجاد اور خالہ اپنے گھر جا چکے تھے رات اور گہری ہوتی گئی سادے بیگم اپنے کمرے میں سونے کو چلی گئی تھی اور وہ دونوں بھی اپنے کمرے میں اواپس آ گئے مگر ان کو کیا پتا تھا وہ کمرے میں پر سکون سونے آئے تھے مگر نین کو شاید ان کا راستہ پتا ہی نہیں تھا وہ دونوں کمرے میں آ چکے تھے برہان کپڑے تبدیل کر کے صوفے پہ بیٹھا تھا پریشے بھی باہر آ چکی تھی تم نے کہا تم آگے پڑھنا چاہتی ہو اور پریشے ایک دم بیٹھ سے ٹیک لگا کے بیٹھی ہاں لیکن میں نے تم سے کہا تھا نہ جواب ہاں یا نہ ہونا چاہیے لیکن نہیں وہ چپ ہو گئی ٹھیک ہے میں کالج میں تمہاری بات کرتا ہوں جہاں سے تمہاری پڑھائی رک گئی ہے میں کوشش کروں گا وہی سے ہی تم کنٹینیو کر پاؤ کالج ہو چوکی لیکن میں کالج کسے جا سکتی ہوں اور میں جاؤں گی کیسے مجھے تو لوگوں سے ڈر لگتا ہے اور وہاں پہ پتا نہیں کیسے لوگ ہوں گے وہ ڈر رہی تھی برحان نرمیسوس کی طرف دیکھنے لگا اور پھر بولا بے فکر رہو تم وہاں تم وہاں بھی ہوں گی تم جہاں بھی ہوں گی کوئی تمہیں کچھ نہیں کرے گا اس نے اسے تسلی دی پریشے ایک دم حیران ہو گئی یہ سن کر کہ برحان کالج میں ہے اور پھر ہسنے لگی اس کی ہسی کی وجہ برحان نہیں سمجھ پایا ہس کیوں رہی ہو اس نے گھور کر پوچھا آپ ابھی کالج ابھی تک کالج میں ہے اور اس کی اس بات پر برحان نے گھور کر اسے دیکھا اور پھر بولا پری جی میں کالج میں پڑھتا نہیں پڑھاتا ہوں پڑھاتے ہیں اسے زیر لب دہر آیا عمر کیا ہے آپ کی پری نے آگے سوال کیا چوبیس اور اس کی اس بات پر پری حقہ بکہ رہ گئی ایسا نہیں ہو سکتا اتنی سی عمر میں آپ کالج میں پڑھا رہے ہیں حالانکہ اس عمر میں تو لوگ پڑھتے ہیں اور برحان کا ایک دم کہہ کہا بلند ہوا پھر کچھ دیر ہسنے کے بعد وہ بولا میں سٹڈی میں بہت اچھا ہوں میں نے اپنی سٹڈی آلموسٹ کمپلیٹ کر لی ہے میرے جو پروفیسر ہیں وہ میری ذہانت سے واقف ہے اس لیے جب میں کالج سے یونیورسٹی جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے یہاں پر جاب کی آفر کر دی میں زیادہ نہیں صرف چار گھنٹے ہی کالج میں پڑھاتا ہوں اور ہاں پری جی میں ہر سبجیکٹ نہیں صرف وہ سبجیکٹ ہی پڑھاتا ہوں جو مجھے پسند ہے اس نے تفسیر سے وضاحت کر دی پریشے کو بھی یقین نہیں آیا تو اس کا مطلب کہ جہاں پر آپ پڑھاتے ہیں آپ چاہتے ہیں میں وہاں پر پڑھوں ہاں تم پڑھ سکتی ہو وہاں پہ وہاں پہ تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی اور سب سے بڑی بات وہاں پر میں رہوں گا تو تمہیں ڈر بھی نہیں لگے گا پریشے اس بات پر بالکل سیدھی ہو کے بیٹھی ڈر آپ کو کس نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے اور برہان کی جیسے کسی نے سر پر پتھر دے مارا ہو مجھے ڈر نہیں لگتا میں تو ہرگز نہیں ڈرتی برہان تو کچھ دیر اسے دیکھے گیا اور پھر بولا پھر جو ساحل سمندر پر ہوا وہ کیا تھا اچانک سے پری چپ ہو گئی اس کی چپ کی وجہ برہان جاننے سے کاثر تھا وہ اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد بلا آخر وہ بولی جو انسان میرے لیے اہم ہوتے ہیں وہ میری زندگی سے بہت جلد چلے جاتے ہیں اور جب وہاں پر وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں میں آپ کو بھی نہ کھو دوں میں اس لیے رو رہی تھی مجھے ڈر تھا کہیں سب کی طرح آپ کو بھی اپنی نہوست کی وجہ سے میں کھونا دوں نہوست برہان بولا ہاں میں جہاں بھی جاتی ہو نہ جہاں بھی جاتی ہو نہ وہاں کام بگڑ جاتا ہے جن لوگوں کو چاہتی ہو وہ لوگ دور ہو جاتے ہیں تو پھر میری نہوست نہ ہوئی تو کیا ہوئی یہ بولتے ہوئے بڑھنے لگا آگے بڑھ کے نیچے زمین پر پری کے پاؤں کی طرف بیٹھا پری کے آن سے ٹپ ٹپ گر رہے تھے جو گرہان سے دیکھے نہیں جا رہے تھے اسے تکلیف ہو رہی تھی اور جس چیز سے آپ کو تکلیف ہو آپ کو وہ چیز کو ٹھیک کرنا چاہیے تو وہ ٹھیک کرنے بیٹھا تھا اس نے پری کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے پری ایک دم چھٹکہ کھا گئی وہ بہت ننمی سے لیکن وہ زندگی ایک ماضی تھی اور انسان کے لیے اچھا یہ ہوتا ہے کہ ماضی کو بھول کے حال میں رہا جائے اور اپنے مستقبل کی فکر کی جائے جو گزر گیا اسے کوئی نہیں بدل سکتا ایسی باتیں کرنے سے انسان کو صرف تکلیف ہوتی ہے جو تمہیں ہو رہی ہے جو مجھے ہو رہی ہے وہ دل میں بھولنے لگا پری اللہ کچھ لوگوں کو ہی یہ نعمت سے نوازتا ہے جو انسان کو پہچان سکتی ہے جو لوگ تمہائی زندگی میں آئے اللہ نے اس نعمت سے اس نعمت سے ان کو نہیں نوازتا تھا اس لیے وہ تم جیسے ہیرے کو کبھی نہیں پہچان پائے مگر میں جانتا ہوں تم بہت اچھی ہو پری پری یک ٹک اسے دیکھے گئی پری میں تمہاری ماضی کی تکلیفوں کو تو کم نہیں کر سکتا مگر تمہارے حال کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گا پری جی نے ایک گہری سانس لی لیکن آپ نے کہا تھا کہ ہمارا یہ رشتہ مجبوری میں بنایا گیا ہے تو پھر کس حق سے آپ میرا ساتھ دیں گے وہ سوال کرنے لگی کچھ دے سوچنے کے بعد وہ بولا دوست کی حیثے سے دوست ہاں نہ ہر رشتے سے اہم رشتہ دوستی کا ہوتا ہے وہ دوستی میں تو انسان اور دوستی میں تو انسان کچھ بھی دوستی میں تو انسان کچھ بھی کر جاتا ہے تو کیا ہم دوست نہیں دوست ہے پری جی پری بولی ہاں ہم دوست ہیں یعنی آپ میری زندگی میں پہلے دوست ہیں اور اس کی اس بات پر برہان پوچھنے لگا میل فرنڈ پہلا ہو تمہارا نہیں میری فرنڈ نہیں میری زندگی میں فرنڈ ہی آپ پہلے ہیں اور اس کی اس بات پر برہان سر نیچے کر کے مسکرانے لگا برہان نے آنکھیں نیچے کر لی تھی اسے یہ ڈر تھا کہ زیادہ دیر اگر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے گا تو کہیں وہ کسی اور دنیا میں نہ پہنچ جائے احتیاطاں وہ نیچے دیکھ رہا تھا کچھ دیر بعد وہ وہاں سے اٹھنے لگا تو پریشے نے اسے روک لیا ہم فرنڈ سے آپ نے یہی کہا ہے نا برہان نے ہاں میں سر ہی لایا دوستی میں کوئی بات نہیں چھپائی جاتی ہاں تو پھر میں آپ سے کچھ پوچھو آج آپ مجھے سست جواب دیں گے پریشے کے چہرے پر ایک دن سنجیدگی آگئی تھی جو برہان نے محسوس کی تھی رات کو آپ خواب میں ڈر گئے تھے پریشے کے بھی پریشے کے ابھی تک بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی برہان کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے رنگ بدلنے لگے آپ بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور آپ کچھ کہے جا رہے تھے میں نے تمہیں نہیں مارا میں نے کچھ نہیں کیا مجھے چھوڑ کے مت جاؤ اور وہ بولنے ہی لگی وہ آگے بولنے ہی لگی تھی کہ برہان نے اسے چھپ کروایا پری چھپ کر جاؤ خدا کے لئے چھپ کر جاؤ وہ بلکل چیختنے کے انداز میں بولنے لگا وہ ایک دم سہم گئی وہ کبھی اس انسان کو سمجھ نہیں سکتی تھی جس کا ایک منٹ میں موڈ بدلتا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اتنا پیار سے اسے بات کر رہا تھا اور اچانک وہ حیران تھی جس چیز سے تمہارا تعلق نہیں ہے اس چیز سے تم دور رہو ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنی ماں سے جدا ہو جائے اس کے چہرے پر اس طرح کے تاثرات تھے وہ ایک دم بے سکون ہو گیا بلیشے کو نہیں سمجھ جایا کہ کیا ہو گیا ہے پھر اسے فائزہ کی بات یاد آئی پری تم سے اگر چاچو چاچی کی ڈد کی بات کی جائے تو تم پریشان ہو جاتی ہو تم بھی چین ہو جاتی ہو تمہیں تکلیف ہوتی ہے میں نے آج تک تمہارے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کیا پتا ہے کیوں کیونکہ جس بات سے انسان کو تکلیف ہو وہ بات نہیں کرنی چاہیے اچانک سے اسے فائزہ کی بات یاد آئی برہان کھڑا ہو چکا تھا اس کو پسینے آنا شروع ہو گئے تھے وہ گھبرا رہا تھا پریشان تھا وہ ڈر رہا تھا کیا تھا کیا نہیں تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا پریشے خود کو سنبھالتے ہوئے بیٹ سے اٹھی نرمی سے برہان کا ہاتھ پکڑا اور اسے پرسکون کرنا چاہا آپ پرسکون ہو جائے کچھ نہیں ہوا دیکھو میں نے کچھ نہیں کہا میں نے کچھ نہیں کیا میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا وہ بلکل رونے کو آ گیا تھا پریشے اسے سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی مجھے پتا ہے آپ نے کچھ نہیں کیا مجھے یقین ہے آپ پہ آپ میری طرف دیکھے تو صحیح وہ بار بار اس کو یقین دلائے جا رہی تھی جب وہ پرسکون نہیں ہوا تو پریشے نے زور سے اس کو اس سے بولا برحان میرے چہرے کی طرف دیکھے آپ کو پتا چل جائے گا کہ مجھے آپ پر یقین ہے یا نہیں ہے موچی آواز نے بولی تھی برحان نے اچانک سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا پریشے کے چہرے پر ایک یقین تھا ایک بھروسہ تھا ایک اعتبار تھا ایک نرمی تھی وہ اسے دیکھنی لگا برحان کا ہاتھ ویسے ہی پریشے کے ہاتھ میں تھا وہ نرمی سے اسے بیٹھ کی طرف لے گئی اچانک سے اسے کیا ہو گیا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن فی الحال اس کو پرسکون کرنا زیادہ اہم تھا پری نے نرمی سے اسے بیٹھ پر لٹایا اور چادر اس کے اوپر ڈال دی وہ بلکل نہیں ننے بچوں کی طرح وہاں پر لیٹ گیا پری جانے لگی تھی مگر اس کا ہاتھ برحان کے ہاتھ میں تھا پری کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی برحان کے ماتے پر پسی نہ تھا پری کو خود بھی نہیں احساس تھا کہ وہ اتنی بہادر کب سے ہو گئی ہے وہ تو آج تک کچھ بھی نہیں سنبھال پائی تھی مگر یہاں اس نے سنبھال لیا تھا اسے خود بھی احساس نہیں تھا کہ وہ اتنی خود اعتماد کیسے ہو گئی ہے وہ برحان کو دیکھے گئی اسے اس کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی وہ یہ چیز سمجھ سکتی تھی کہ یہ جو بھی باتیں ہیں بہت سالوں سے برحان اپنے اندر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور جب کوئی بات سالوں سے آپ کے دل کے اندر ہو تو وہ ڈر بن جاتی ہے اور یہی ڈر برحان کو راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا اس نے یہ تو فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج کے بعد اس بارے میں برحان سے کوئی بات نہیں کرے گی مگر وہ پتہ لگائے گی کہ ایسا کیا ہوا ہے برحان کے ساتھ آگر ایسا ماضی میں کون سا حاصل ہوا ہے جسے برحان ابھی تک نہیں اُبھر پایا کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد وہ آرام سے دوسرے ہاتھ سے برحان کے بالوں کو سہلا رہی تھی کچھ دیر بعد جب اس نے دیکھا اور صوفے کی طرف چلی گئی وہ صوفے پر لیٹ گئی نظر بیٹھ پر لیٹے ہوئے برحان پر تھی بہت رات ہو چکی تھی مگر اس سے نین نہیں آ رہی تھی وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ جس نے اس انسان کو اتنا خوفم بتلا کر کے رکھا ہے رات کا آخری پہہ شروع ہونے والا تھا جب اس کی آنکھ لگی ہوئی تھی کہ برحان کے چلنانے کی آواز آئی وہ ایک دم برحان کی طرف بڑھی وہی حال تھا اس کا جو پشلی رات کو تھا اسے نرمی سے برحان کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے چپ کروانا چاہا میں ہوں آپ ڈرے نہیں اور جیسے ہی پریشے کی آواز برحان کے کانوں پر پڑی اس نے آنکھیں ایک دم کھل گئی وہ اسی دیکھ رہا تھا مگر پشلی رات کو جس طرح سے اس نے اسے بولا تھا اس بار اس نے ایسا کچھ نہیں کیا وہ بس یک ٹک اسے دیکھے گیا پریشے کی باتیں اس کے کانوں سے اس کے اندر تک اتر رہی تھی میں ہوں آپ ڈرے نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں اور اس کی اس بات پر برحان جیسے پرسکون ہو گیا جیسے کسی پیاسے کو پانی مل جائے جیسے کسی مرتے ہوئے کو زندگی مل جائے اسے اس طرح محسوس ہو رہا تھا وہ اتنی سالوں سے تکلیف میں تھا کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا کوئی اس کو یہ کہنے والا نہیں تھا کہ میں ساتھ ہوں لیکن آج وہ لڑکی اس کو سنبھال رہی تھی نجانے برحان کو اتنا پرسکون محسوس کیوں ہو رہا تھا کچھ دیر وہ اسے ویسے ہی دیکھے گیا اور پھر آنکھیں بند کر کے گہری نیند سو گیا پریشے کو جب مکمل یقین ہو گیا کہ برحان سو چکا ہے وہ اٹھنے لگی فجر کی ازان ہو رہی تھی نماز کا وقت ہو گیا تھا یعنی کچھ دیر میں چاند نے سورج کو نکلنے کا راستہ دینا تھا اور وہ ازان کا جواب دے کر رائی تو برحان ویسے ہی پرسکون سو رہا تھا اس کے چہرے پرسکون تھا جس سے پری محسوس کر سکتی تھی پری کو اچھا لگ رہا تھا اسے ایسے سوتا دیکھ کر پھر وہ آگے بڑھی جا نماز بچھائی اور نماز پڑھنے لگی وہ نماز سے فارغ ہو چکی تھی دعا کے لئے اپنے ہاتھ اٹھائے نہ جانے وہ کیوں اب دعا میں شکوہ شکایت نہیں کرتی تھی ورنہ اس کی دعایں تو اتنی لمبی ہوتی تھی کہ باہر سے تائی گسے سے کمرے میں آ جاتی تھی وہ وہاں سوئے اس شخص کے لئے دعا مانگ رہی تھی اپنے گھر کے لئے دعا مانگ رہی تھی اپنے نئے گھر کے لئے جو اس کا تھا اس نے سب کے لئے دعا مانگی جب برحان کی باری آئی تو وہ رکھ سی گئی اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اس شخص کے لئے کیا مانگے اس نے اللہ سے دعا کی جیسے آج وہ اتنی پرسکون نیند سو رہا ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے مانگ رہی تھی یا اللہ تو ہر رات اسے ایسے ہی پرسکون نیند اتا فرما اس کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما بے شخص مالک تو بہتر جانتا ہے تجھے پتا ہے تیرے کس بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے تجھے بہتر پتا ہے مالک جس کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما وہ دعا مانگ کا جب فارغ ہوئی تو پھر کچھ صورتیں پڑھ کر برحان پر فکنے لگی اور اس کے بعد صوفے کی طرف بڑھ گئی وہ سوئی نہیں تھی مگر چھت کو دیکھ کر کس سوچے جا رہی تھی اور اسے پتا بھی نہیں چلا وہ نیم کی وادیوں میں کب چلی گئی صبح ہو چکی تھی سورج آسمان سے اپنے شولے برسا رہا تھا اس وقت کراچی میں بہت گرمی چل رہی تھی اس کی جیسے ہی آنکھ کھلی تو پہلی نظر گھڑی کی طرف گئی جو آنڈ بجا رہی تھی وہ ایک دم صوفے سے اٹھی بیٹھ کی طرف نظر گھمائی تو برہان وہاں پہ نہیں تھا وہ عشم سے پانی کی آواز آ رہی تھی اور وہ سمجھ گئی تھی کہ انہاں آنے گیا ہوا ہے وہ سر پر ہاتھ رکھ کے بولنے لگی یا اللہ میری عادتیں کتنی خراب ہو گئی ہے میں تو جلدی اٹھا کرتی ہوں مگر یہاں پہ پتا نہیں پتا ہی نہیں چلتا کتنی دیر کیسے ہو جاتی ہے اور پتا نہیں میرے بارے میں امی برہان کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ لڑکی کتنی سست ہے تف ہے تم پر پریشے سچ میں وہ بہت پشرمندہ تھی پھر آگے بڑھی اور علماری سے لگ کر علماری سے کپڑے دیکھنے لگی آج کون سا پہنوں گھر پہ تو فائزہ ہی ہوا کرتی تھی جو مجھے بتا دیا کرتی تھی مگر یہاں پہ کیا پہنوں وہ سوچی رہی تھی کہ واشم کا دروازہ کھلا وہ ٹاول سے اپنے بال ساف کرتے ہوئے باہر کی طرف آیا اور پری کو دیکھنے لگا پری نے اپنے پیچھے کسی کا ہونا محسوس کیا تو گردن پیچھے موڑی وہ پیچھے کھڑا تھا گوڈ ماننگ اس نے بہت پیار سے کہا پریشے نے اپنی پل کے جھکائی ہوئی جھکائی اور شکریہ سے جواب دیا آپ کب اٹھیں جب تم سوئی تھی میں سوئی تھی وہ سمجھ نہ پائی برہان کی بات مطلب فجر کے تھوڑی دیر بعد اٹھا تھا اتنی جلدی کیوں وہ پوچھے بنا نہ رہ پائی کیونکہ واقعہ بولتے ہوئے رکا کل رات مجھے پرسکون نیند آئی اور میں نے اپنی نین پوری کر کے اپنے وقت کو اٹھا اور اس بات پہ جیسے پریشے دل ہی دل میں بہت مسکرائی وہ زمین پہ ہی دیکھے جا رہی تھی اس کی حمد نہیں ہو رہی تھی سامنے کھڑے اس شہزادے کو دیکھے جو واقعی میں ایک شہزادہ لگتا تھا ہینڈسم دراز قد باڈی بلڈر خوبصورت کالی گہری آنکھیں ایسے کہ کوئی ایک بار دیکھے تو اس میں ڈوب ہی جائے بظاہر وہ دیکھنے میں بہت ہینڈسم تھا اور پری اس کو دیکھنا پائی تم چلی جاؤ فریش ہو جاؤ پھر ہم باہر چلتے ہیں پری کے نہ بولنے پر اس نے بات شروع کی ہم پری کا یہ جواب پا کر وہ رکا یہ کیا جواب ہوتا ہے ہم مطلب ہم اس بات پر برحان ہسنے لگا وہ خوبصورت شہزادہ جس کے دو پیارے ڈیمپل جو صرف اس کے ہسنے پر ہی ظاہر ہوتے تھے اور وہ پری جو شاید آسمان سے ہی اتری تھی معصوم سب کے لیے اچھا سوچ سوچ نے خوبصورت سنہرے لمبے بالو والی درمیانی قد والی خوبصورت نین و نقش والی وہ شہزادے کے وہ دو نمائے ڈیمپل دیکھ کر حیران رہ گئی آپ کو ڈیمپل آتے ہیں وہ سوال کرنے لگی اس بات پہ برحان اور مسکرانے لگا پتہ نہیں مجھے تو نہیں پتہ نہیں میں نے ابھی دیکھا ابھی آپ جب ہسے تھے نا تو آپ کے چہرے پہ ڈیمپل آئے تھے اور میں نے واقعے میں دیکھا اور آپ جانتے ہیں وہ اتنے خوبصورت وہ آگے بولتے ہوئے رک گئی اور برحان اس کی رفتار دیکھ کر حیران رہ گیا پھر اپنے دونوں ہوتوں کو آپس میں ملا کر مو پر ہاتھ رکھ کے اپنی ہسی ضبط کرنے لگا مجھے جانا ہے نہانے کیلئے یہ بات بدل کے آگے کی طرف جانے لگی کپڑے تو لے کے جاؤ وہ جا رہی تھی تو برحان نے پیچھے سے کہا اور وہ ایک دم شرمندہ ہو گئی تو اس نے کالے کلر کا ڈریس اٹھایا اور واش روم کی طرف جانے لگی برحان نے پیچھے سے آواز دی کالے اور لال کے علاوہ اور بھی کلر تم پر جشتے ہیں وہ پہن لو اور وہ اتنی حیران ہوئی کہ اس کو کیسے پتا کہ مجھ پہ اور کلر جشتہ ہے برحان علماری کی طرف گیا اپنے ہاتھ پوری کے نیچے رکھ کے کپڑوں کو دیکھنے لگا سامنے ایک لائٹ پنگ کلر کا ڈریس تھا اس نے وہ نکال اور پری کی طرف بڑھایا ہاں یہ اچھا لگے گا یہ ٹرائے کرو اور وہ جیسے مو بنانے لگی یہ تو بچوں جیسا کلر لگ رہا ہے مجھے اور اس بات پہ برحان گہری نظر سے اس کو دیکھنے لگا اچھا تو پھر بڑھوں کے کلرز کون سے ہوتے ہیں یہ بتاؤ پری لا جواب ہو چکی تھی اس نے ایک رفتار سے برحان کے ہاتھ سے ڈریس لیا اور وہ آشون کی طرف پڑ گئی اسے یہ کرنے میں چند سیکنڈ لگی اور برحان حکا پکا اسے دیکھتا رہا یہ لڑکی واقعہ میں نارمل نہیں ہے اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی چشم سناتی ہو کہ آگے کیا ہوگا ناولی چشمیں بہت انٹرسٹنگ ہے بہت سسپنس چھپا ہے اس میں تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہونا ہے تو میرے ساتھ بنے رہے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے بیرے ایک میں کو ضرور دبا دیں اپنے کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسی لگ رہی ہے ساتھ ہی آپ لوگوں کے جو کمنٹس میرے پاس آ رہے ہیں میں ان سب رائیٹر سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں انشاءاللہ بہت جلد پرمیشن ملے گی اور میں آپ لوگوں کو بہت سارے اچھے چھے ناول سناتی رہوں گی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خوبصہ خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ